بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہر نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین بھچھال کلان کے قریب میانی روڈ پر چوروں کی واردات سی سی ٹی وی رپورٹ کے باوجود چور کیسے بچ نکلے تنظیم الامان ملک ازر نوید گروپ کے دفتر کا افتتہ اور دیگر سٹوری بھی شامل ہیں آج کے ویلاگ میں اس سے پہلے کہ ہم اپنا ویلاگ شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ساہر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ کی سٹوری پچھال کلان میانی روڈ پار چوروں نے ہارڈ ویر سٹور پار نقم لگا کر لاکھوں روپے کا سمان چوری کر لیا چوروں نے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی توڑ دیا مگر دکان میں لگے خفیہ کیمرے نے بھانڈا پھوڑ دیا آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹے ہی دکھاتے ہیں دکان کے مالک ملک وقاس نے بھچھال کلان پولیس چوکی پر ایف آئی آر درج کرائی دکان کے مالک ملک وقاس آمان نے ساہر نیوز کو بتایا مالک ملک وقاس آمان نے ساہر نیوز کو بتایا ساہر میری دکان ہے میں روڈ پیبر کشاب چکمار روڈ پر پر بھرمی جو سولہ تریکھ رات کو تقریباً دو بچ کے پچیس منٹ کے اوپر میری دکان کے کاریٹ لکے ہیں اور جور اتر پر آگا ہے جس کا ویڈیو ایویڈنس کیمرے کا وہ میرے پاس مضود ہے اور جس کی شک کی دنیا پر ایک بندر میں اٹھائے بھی گئے ہیں سار میری دیویڈیو چکوال وزیریا اللہ پجاب اور چکوال پریس سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میرے مقصان کی طلاقی کی گئے ہیں میں ایک فائلر ہوں کاروباری کا نا ہوں چھوٹا موٹا میرا کاروبار ہے ریجسٹر ہوں میں پاکستان کا شہری ہوں میرے ساتھ انصاف کیے ہیں میرے اللہ کو روپے کا مال لے کی جانتے ہیں ہر روز آئے دن یہ ایسی مارکاتی ہو رہی ہیں سارا میں خطارہ حافظ دیا جائے ہم چھوٹے کاروباری لوگ جائے ہیں بہت شکریہ ہے اب معلوم ہوا ہے کہ ملک وقاس کی نشاندائی پر جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا نام ایف آئی آر سے خارج ہو چکا ہے مرکزی آفس تنظیم آوان راولپنڈی ڈوی ان ملک ازر نوید گروپ کے دفتر کا افتتا کر دیا گیا جس میں مہمان خصوصی ملک حماد ایم پی اے چودری نظیر ملک عزیز کنگ آف پنجاب ملک ریاض آوان اتحاد گروپ میاں سبا کریشی ملک تائر ملک جانگیر راجہ فیاض آباد پراپرٹی سمیت ملک بھار سے آوان برادری کے سرکردہ افراد نے شرکت کی تقریب کے میزبان و چیئرمین تنظیم آوان پاکستان نواب ملک ازر نوید آوان نے پروکار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم آوان پاکستان کے قیام کا مقصد آوان برادری کو ایک پلیٹ فارم پار اکٹھا کرنا ہے تاکہ آوان قبیلہ و برادری کی فلاہ بیبود اور بنادی مسائل کو حل کیا جا سکے تنظیم آوان راولپنڈی ڈوین میں باقیدہ طور پر گلشن آباد اڈیالا روڈ راولپنڈی میں دفتر قیم کر دیا گیا جہاں ہمہ وقت ہم اپنی برادری کی ترقی و خوشحالی اور مسائل کو حل کرنے کے لیے موجود ہوں گے انشاءاللہ جلد پورے پاکستان میں تنظیم آوان پاکستان کے دفاتر قیم کر کے پوری آوان برادری کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے اس موقع پر تنظیم آوان پاکستان کے مختلف ڈوینوں سے عدداروں نے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے تنظیم آوان پاکستان کے چیرمن نواب ملک عزر نوید آوان پر بھرپور اعتماد کا اضار کیا رمزان صدر راولپنڈی ڈوین ملک عزر گروپ حاجی ملک بنارس آوان ملک شکیل آوان ملک عرشاد آوان چیرمن اسلام آباد ملک باکر آوان ملک عیوب آوان ملک مزر آوان کمال پوری ملک علاو دین ملک منیر ملک نصیر ملک یاسر ملک بدر زمان انجم نظیر آوان حافظ سجاد آوان ملک افضل آوان ملک بلال ملک بابو نصیر ملک تاشک ملک دانیال ملک احسن ملک ادنان ملک سبحان زائد ملک انصر ملک عبداللہ ملک وجہی راولپنڈی ڈوین زیلہ راولپنڈی اسلام آباد اٹک جیلم چکوال اور راولپنڈی کی تحصیلوں کے تمام تنظیم آوان ملک عزر گروپ کے عوضے داروں اور ممران نے شرکت کی اور ملک عزر گروپ کی حمیت کا بھرپور ساتھ دیا اور ملک عزر نوید آوان چیرمن تنظیم آلوان پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ناظرین یہ تو تھی ہمارے آج کے بلاگ کی سٹوری امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہمارے بلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ